اسلام علیکم ویوورز ویلکم تو میرے چینل آفنینس کیریشنز ویوورز میں آپ کو اس پلو کا ورکی ڈیزائنگ بتانے جا رہی ہوں ایپلک ورکی بیٹ شیٹ کے سیریز میں اس کے لئے ہم نے اس طرح کا فیبریک لیا ہے یالو کلللکا اور اس کی جو میزرمنٹ ہے وہ 24 انچز کی لینگت ہے اور 18 انچز کی ویٹ ہے یہ یالو کلللکا کارٹن کا فیبریک ہے جس سے ہم ایپلک ورکی ڈیزائنگ کریں گے اس کو ہم نے فیبریک ٹھا ٹھ قللک کرنی ہے فیبریک جو ڈیزائنگ کی 3 ک دیں 20 four by 18 انچز کی اور اس کو اچھا سو پین een ڈPE پر کر لینے جو ہمارے سینٹر والا پوائنٹ ہے اس کو ہم نے ایک سائٹ پر رکھنا ہے اور جو کورنر والی سائٹ ہے وہاں پر ہم ٹرائنگل والے بورڈر ہے اس کے لیے ہم نے جو ہے 1.5 انچز کا سائٹ پر مارک کر لینا ہے چاروں طرف اس طرح اور یہاں پر پوری لائنڈ رو کر لینا ہے بورڈر بنانے کے لیے جو ہمارا ٹرائنگل والا بورڈر ہوتا ہے اس کے لیے اس والے ہیلے کو ہم سیپریٹ کر دیں گے اور یہاں پر ون فنگر کا گیپ دیں گے کورنر پر اس کو اس طرح فول کر کے مارک کریں ایک لائن بن جائے گی اور اس کے لائنڈ بنا لیں آپ چاہیں تو اس کیل سے بھی مارک کر سکتے ہیں یہ میں آپ لوگوں کے لیے پین سے مارک کر رہی ہوں آپ کو وزیبل ہو رہا ہے ایزیلی تو آپ اس کو ساتھ ساتھ فولو کرتے جائیں اگر آپ کو اس طرح کا پیلو کابر ڈیزائن کرنا ہے تو یہ دیکھیں دونوں طرف ہم نے بورڈر کے لیے اس طرح مارک کر لیے کیکہ اب یہ والا ہمارا بورڈر والا ایڈیا ہو گیا ہے اب ہم سینٹر میں اس کی ڈیزائننگ کریں گے اب یہ سینٹر پوائنٹ ہے ہمارا یہاں پر ہم نے ون فنگر کا گیپ دینا ہے اور یہاں اوپر سے لے کر یہاں پر ہم نے ون فنگر کے گیپ تک جو ہے پورا ایک جو ہے ہاف لیف ڈیزائن کرنا ہے بڑا سا پہلے چاہیں تو آپ انتظر ڈیزائن کرنے چاہیں تو آپ پیپر پر ڈیزائن کریں اس کو اس کے اوپر ٹریس کرنے اگر آپ کی ڈیزائنگ اتنی اچھی نہیں ہے تو یہ سرا دیکھیں اس ہاف لیف ڈو کرنا ہے ادھر سے ہم نے ٹیچ کرنا ہے وال سے اور سائیڈ والے وال جو ہم نے بودر کی لینڈو کی تک اس کو ٹیچ کرنا ہے ادھر ہم نے گیپ دینا ہے ٹھیک ہے اب یہاں پر ٹو فنگر گیپ دینے کے بعد ہم نے اگین اس کے اس لیف کے پیرلل ایک اور لیف ڈو کرنا ہے آپ اس کو ون فوائنٹ فائنٹ فائنٹس کے گیپ سے بھی ڈو کر سکتے ہیں میں نے اندازے سے خل برابر برابر اس طرح دروہ کر لیا ہے اور اس طرح سائیڈ سے ٹیچ نہیں کرنا اس کو یہاں پر گیپ دینا ہے ٹھیک ہے یہ صرف پہلی لیف دروہ ہو گئے اب ہم میں جو سینٹر والا ایریا ہے وہاں پر ہم نے اس کی درافٹنگ کرنی ہے اس میں لیکن ہم لیف کا شیپ دینے کے لیے اس طرح یہاں پر تھوڑا گیپ دیتے ہوئے اس طرح لائنز مارک کریں گے تھوڑی تھوڑی ڈیزائننگ دیں گے کہ کوئی سرکل کوئی گول اس طرح کی ہم ڈیزائننگ کریں گے اور اس طرح لائن م مارک کریں گے اس طرح ہم نے گول سا بنا کر اندر کی طرح سائیڈ پر ڈیزائننگ کی ہے اور یہاں پر بھی تھوڑا سپیس بچ رہا تھا تو یہاں پر بھی ہم ایک کٹ مارک کریں گے اس طرح تو یہ ہمارا پورا لیف کا انسائیڈ جو ہے وہ فیل ہو جائے گا اب اس کی آوٹر سائیڈ ہے لیف کی یہاں پر ہم نے دیکھیں اس طرح تھوڑا سب بیچ میں سینٹر والا گیپ دیکھا اور یہاں پر اس طرح مارک کرنا ہے آڑا یہ والا ایریا فیل ہو گیا اب نیچ مارک کرنا ہے یہاں پر ہم اس طرح گیپ دے دیں گے ٹو فنگر کا ون فنگر کا اور اس طرح لائن رو کر دیں گے مطلب ہم نے جو سپیس ہے ہمارے پاس خالی اس میں اس میں لائن رو کٹ کر کے اور ہم نے ڈیزائننگ کرنی ہے یہ ہمارا اندر والا ہوگی اب ہم سائیڈ والا بورڈر کٹ کریں گے ٹرائنگل والا یہ بورڈر کٹ کرنے کا میں آپ کو کئی دفعہ پتا چکی ہوں پہ بھی آپ اندازہ سے اس طرح لائن رو کریں اور یہ وہ اندازہ نہیں ملتا ہے تو 1.5 انت چیز کا گیپ دے کر اور اس طرح لائن رو کریں گے یہ دیکھیں ٹرائنگل والا بورڈر کٹ گیا ہے اب ہم اس کی کٹنگ کر رہے ہیں اچھا جتنے بھی مارکنگ کیے سیپریٹ سیپریٹ وہاں پر آپ پین اپ کر لیں تاکہ جو ہے ایزیلی کٹنگ ہو سکے اور یہ جو آپ کا ڈرافٹ ہے وہ موومنٹ نہ کریں یہ دیکھیں جو جو ڈرافٹیں کی مارکنگ بتائیے میں نے آپ کو اس کو کٹ کر لینا ہے جس سائٹ سے والڈ سے چچ ہو رہا ہے اس سائٹ سے ہم کٹنگ سٹارٹ کریں گے اور جس سائٹ سے جو ہے ہم نے گیپ دیا ہے اس سائٹ پر آکر اینڈ کریں گے اس کو یہ دیکھیں اس طرح کٹنگ کر لینا ہی ہم نے ویورز اگر آپ اس طرح کی بیٹ شیٹ سم سے آرڈر پر پر چیز کرنا چاہتے ہیں بنوانا چاہتے ہیں اس طرح کی ڈیزائننگ تو آپ ہمارے اوپر اور سائپ پر سکرین نمبر دیا گیا ہے اس پر ایک آنڈے کر سکتے ہیں اور آرڈر پر بنوا سکتے ہیں یا بنی بنائی پر چیز کر سکتے ہیں اگر آپ نے اب تک میری چینل آفرینس کی ریشنس کو سبکرائب نہیں کی تو سبکرائب کر لیں اور آگے اپنی فرینڈ لیس میں بھی اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ زیادہ سال لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں انتر ہے پر چیز کریں یا بنوانی چپ نکال لینا ہی اور اس کو اوپن کرنا ہے اور مین پیلو کووریاں światہ کیکا ہے ہمارا پر پر کلر کا کورٹن کا فیبرک ہے اس کے اوپر اس کو سیڈ کرنا ہے سینٹر میں پہلے اس کو اچھے اوپن کریں گے بہت باری باری کا بھائی کٹنگ ہے کھینچ کھینچ کھینٹ نی کرنا کچھ بھی جو پارٹ سے اس کے کھج جائیں گے یہ دیکھیں اس کو اچھے سے اس طرح نیچے ہارڈ سٹاف رکھ کر یا فلور پر سیٹ بچھا کر اس کو سیٹ کرنا ہے بہت اچھے سے اور پھر تھریٹ سے اس کو کچھا کریں گے جتنے بھی کٹنگ ہوئی باریک باریک ان سب کو ہم نے تھریٹ سے کچھا کرنا ہے ورنہ بعد میں موپمنٹ ہو جائے گی تو پھر یہ خراب ہو جائے گا یہ پین اپ کر لیا میں نے تاکہ ایزی ہو جائے موپ نہ کریں بعد میں اور اس طرح سیٹ کر کے کچھا کر لینا ہے کچھا کرنے کا میں آپ کو کئی دفعہ بتا چکی ہوں کہ سی بھی تھریٹ سے موٹا موٹا ٹھانکے ڈال لیں یہ دیکھیں کچھا ہو گیا اب میں اس کی آپ کو ہیمنگ اور فولڈنگ بتاؤں گی یہ دیکھیں کچھا ہوا ہے یہ اس طرح اب اس کو ہم نے فولڈنگ اور ہیمنگ کرنی ہے اچھا یہ کیونکہ ہمیں بیٹ شیر ہوتی ہے اس میں ہم اس کو بہت موٹا موٹا فول کرتے ہیں تو اچھے سے بہت اچھے سے موٹا موٹا فول کرنا ہے اور ٹاکے تھوڑے سے بڑے لینے اس میں کیونکہ یہ بیٹ شیٹ اور پیلو کا بار ہے اس میں پیچھے کے سائٹ ہی چلے جاتے ہیں داکے تو یہاں پر ہم فیبرک بھی تھوڑا موٹا ہوتا ہے اس کا کورٹن کا تو یہاں پر آپ ٹاکے تھوڑے سے بڑے بڑے ڈالنے ہیں ہم نے اور موٹا موٹا موڑنا ہے فولڈنگ موٹی کرنی ہے اب یہ دیکھیں میں بس سرکل شیپ میں کٹنگ ہوئی ہوئی ہے تو یہاں پر ہم نوچس ڈال دیں گے کٹر سے تو یہ بہت اچھے سے فولڈ ہو جائے گا اور شیب اچھی آئے گی نیٹ نیس کے ساتھ آئے گی اس طرح فول کرنا ہے ساتھ ساتھ کورنر فول کرنے ہے کورنر فول کرنے کی ٹیکنیک میں آپ کو سیپریٹ ویڈیو میں بتا چکی ہوں اس طرح اس کے کورنر فول کرنے ہیں تین فولڈ میں فولڈنگ ہوتی کورنر کی یہ دیکھیں کورنر فولڈ ہو گیا اس کے بعد جہاں پر سٹریٹ ہے وہاں پر سٹریٹ کرنا ہے جہاں پر کرنے میں فولڈنگ کرنی ہے وہاں پر ہم نوچس ڈال کے کرو کی شیپ دے دیں گے یہ اس طرح اس کی فولڈنگ ہو جائے گی ہمیں گے بھی سیپریٹ ویڈیو میں بنا چکی ہوں بہت یہ ڈیٹیل کے ساتھ تو اس میں آپ میری چینل پر جا کے ہمیں گے دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں نوچس ڈالنے اس طرح کٹر سے نوچس ڈالنے سے یہ ہمیں پر کرو شیپ ہوتی وہ بہت نیٹنیس کے ساتھ فولڈ ہوتی ہے جیسے کہ شرٹ وغیر میں ہم لوگ جب جہاں پر کرو ہوتا ہے وہاں پر فولڈ کرنے کے لئے ہم اس ٹیچنگ سے پہلے ہلکا سکٹ لگ کرتے ہیں چار ہر سائٹ پر اسی طرح ہم نے یہاں پر یہاں پر بھی ہمیں پر کرو شیپ آ رہا ہے سرکل شیپ پر ہے وہاں پر ہم نے نوچس ڈال لیں تو بہت اچھے سفائی سے فولڈنگ ہو جاتی ہے اور چون مگارہ نہیں آتا فولڈ ہونے کے بعد یہ بیٹشیٹ ڈیزائننگ کی چوتھی ویڈیو ہے اس سے پہلے میں تین ویڈیوز آپ لوگوں کو ساتھ شیئر کر چکی ہوں اسی بیٹشیٹ کی جس میں میں آپ لوگوں کو بیٹشیٹ کی کٹ پیس کے بیٹشیٹ کی دیزائننگ بتائی تھی اس میں ایک سکوائر شیپ کا موٹیف تھا جو ہم نے بیٹشیٹ کے بھیکل سینٹر میں بنایا تھا اسی ییلو فیبریک سے اور دو ہم نے ٹرینگل بتائی تھی میں نے آپ کو جس کی ہیلپ سے ہم نے بیٹشیٹ کی ڈیزائننگ کی تھی یہ اسی کا پلو کور ہے یعنی یہ اس بیٹشیٹ کی چوتھی اس بیٹشیٹ سیریز کی چوتھی ویڈیو ہے جس میں میں پلو کور بتا رہی ہوں اس کے بعد میں آپ لوگوں کو اس کا بیٹشیٹ کا فل ویو دکھاؤں گی اب یہ دیکھیں اگر ہم آپ اس طرح سریکل شیپ میں آرہا ہے تو ہم نے اس کو بہت اچھے سے صفائی سے فول کرنا ہے نیڈل اور تھم کی ہیلپ سے اس کو پریس کرنا ہے اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ہیمنگ کرتے جانا ہے یہ اس کی پلو کور کی ایک سائٹ میں آپ لوگوں کو فول کر کے بتا دوں گی باقی چار اس کی باقی تین سائٹ جارس میں سیملر ڈیزائن ہے تو اس کو بھی بہتکل سیم اسی طرح ہم فول کریں گے تو کیونکہ ویڈیو بہت لینڈی ہو جائے گی اور کوئی الگ پیٹرن نہیں ہے سیم پیٹرن ہے جاروں طرف تو اس طرح سے میں آپ کو ایک ہی دفعہ بتا دوں گی تو آپ نے اس اسی طرح جو ہے اس کی فولڈنگ کرنی ہے سیم اسی پیٹرن سے اور ہیمنگ کرنی ہے یلو کا لگا تھریڈ یوز ہوگا کیونکہ یلو کا لگا اپلے کے فیبریک ہے ہمارے پاس اور یہ دونوں بیچ شیٹ والے فیبریک ہیں کورٹن کے اپلے کور کرنے سے پہلے ہم نے دونوں فیبریک کو اچھے سے شیرنگ کر لینا ہے کیونکہ شیرنگ ہونے کے بعد پھر اس کی جو ہے وہ ڈھیل ہو جاتے ہیں اور ڈیزائن خراب جاتے ہے اس لیے دونوں کو اچھے سے شیرنگ کرنا ہے اس طرح آپ کو کلر بکارے کبھی پیدا چل جائے گا کلر لوس تو نہیں ہوتا فیبریک کا اور جو ہے آپ کا کپڑا بھی جو ہے پولش پولش جو ہوتی ہے وہ تر جائے گی اور پھر اس لیے آپ کی ڈیزائننگ ہوگی بعد میں جتنی دفعہ بھی واش کریں ڈیزائن خراب نہیں ہوگا کیونکہ ایک دفعہ ٹانکیں ٹائٹ سے ڈل جائیں تو پھر یہ ڈیزائن جو ہے وہ پکا ہو جاتا ہے اس بیٹ شیٹ کی فل لوگ جو ہے وہ میں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں پوری اس کی ویڈیو دکھاؤں گے آپ کو جو ہم نے چار شیریز میں بیٹ شیٹ ڈیزائننگ کی ہے اس کی پوری فل لوگ جو ہے نیکس ویڈیو میں میں انکلوڈ کروں گی یہ دیکھیں اس طرح یہ سرکل ہو گیا اب ہم نے یہاں پر اس کی فولڈنگ کرنی ہی یہاں پر بھی ہم نوچس ڈالیں گے کیونکہ یہ کروڈ شیپ ہے تو اس طرح نوچس ڈال کر ہم نیٹنیس لے کر آئیں گے اور اچھے سے فولڈ کر دیں گے نیڈل کی ہیلپ سے سارے کورنر وغیرہ فولڈ کرنے ہیں اور ٹائٹھنڈ آ کے ڈالنے تو یہ اس کے بعد کتنی دفعہ بھی واش کریں کچھ بھی کریں پھر اس ٹریڈ نہیں نکلے گا مومنٹ بھی نہیں ہوگی ٹریڈ بھی نہیں نکلے گا کورنر کو ہم نے تین طرف سے فولڈ کرنا ہے کورنر دھا رہا ہے ہمیں پس یہ دیکھیں یہ تھرڈ فولڈنگ ہے اس کے بعد اس کو ٹانگے ڈال لینا ہے تو کورنر میں بھی بہت نیڈنیس ہا جاتی ہے تین دفعہ فولڈ کرنے سے یہاں پر ہم نے تھوڑا سرکل شیپ دینا ہے اس کو یہ دیکھیں اس طرح فولڈ کر کے سرکل شیپ دینا ہے تو یہ بہت خوبصورت لگے گا یعنی کٹنگ نہیں کرنی ہم نے صرف فولڈ کرتے بعد ہم نے اس کو تھوڑا سا اس طرح کورنر ملے کے جانا ہے تو یہ بہت خوبصورت دیکھیں گا ہم 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 موسیقی 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 موٹی فولڈنگ کرنی تھی چھوڑی تھوڑی چھوڑی فولڈنگ کرنی تھی اس لئے میں نے جائے کچھا کٹنگ کر دی ہے کچھا کے سریٹ کی اور پھر اس کو فولڈ کیا ہے تاکہ یہ ازیلی شیپ بن جائے یہ دیکھیں یہ ہمارا ایک سائٹ کی دیزائنگ ہوگا یہ بلکل سیمیلر سی صرف ہم نے پورے پیلو کور کی اس طرح فولڈنگ کر کے دیزائنگ کرنی ہے چاروں چیزائے اس میں یہی شیپ دیوی ہے ہمارا 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 ہمارا